بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت تنرستی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کی تمام پریشانییں دور فرمائے آمین سمم آمین آج ہم بنائیں گے تندوری فش تندوری فش بنانے کے لئے ایک کلو فش لیں فش کی سمیل کو دور کرنے کے لئے گندم کا آٹا تین کھانے کے چمچ اجوائن دو کھانے کے چمچ لگا لیں گے اور تھوڑی در کے لئے رکھ دیں گے پھر اچھی طرح دھو کر فش کو خوشکار لیں گے اب ہم پیس بنائیں گے پیس بنانے کے لئے لسن پیسا ہوا دو کھانے کے چمچ لیا ہم نے کٹی لال میرچ ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ پیسی ہوئی آدھا کھانے کے چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ گرہ مسالہ پیسا ہوا آدھا کھانے کا چمچ اجوائن آدھا کھانے کا چمچ اوروگانو آدھا کھانے کا چمچ مستر پر اوڈر لیں گے ایک کھانے کا چمچ سرک دیگی مرچ لیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک لیں گے ہسپیز آئی کا لیمن جووس لیں گے ایک کھانے کا چمچ سرکہ لیں گے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئی لیں گے ایک کھانے کا چمچ سابو دھنیا لیں گے ایک کھانے کا چمچ دہیں لیں گے دو کھانے کے چمچ پیسی ہوئی میرچ لیں گے سرخ ایک کھانے کا چمچ مکس کریں گے تمام مسائلوں کو اب اس میں دردہ رانگ آدھا کھانے کا چمچ شامل کریں گے اسے بہت اچھا کلر آتا ہے کسوری میتھی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ فیش کو مسائلہ لگا لیں گے ایک ایک پیس کر کے پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے فریج میں راکھ دیں گے فیش کو اس سے مسائلہ بہت اچھی طرح جذب ہو جاتا ہے اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس میں ایک انڈا شامل کریں گے پانی بلکل خوشک ہے انڈے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کڑائی میں میں نے آئل پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے فیش کو فرائی کریں گے درمیانی آنچ پہ میں بنا رہی ہوں سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھئے فیش ہماری فرائی ہو چکی ہے چار مسائلہ میں نے لگایا ہے اوپر اس طرح کیچپ لی ہے اور لیمن لیا ہے اسے بہت ٹیسٹی لگتی ہے فیش اس طرح بنائیں بہت ہی آسان ہے پلیس میرے جانب کو لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اجازہ دی ہوں اللہ حافظ